پرانما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پی ٹی آئی پھر فتنہ فساد کی سیاست اور ایک اور نو مئے کا منصوبہ بنا رہی ہے پی ٹی آئی والوں کو مس کال کا انتظار ہے سیاستدان مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کے بیانات کو آرے ہاتھوں لیا جائے گا ایسے بیانات پر تحریک انصاف کو احتجاج کے اجازت نہیں دینی چاہیے جو قانون کو نہیں مانتا اسے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے پی ٹی آئی خیبر پختونخواہ تک محدود ہو چکی ہے اہدوں کے لیے پارٹی میں انتشار ہے وہ اسلام آباب میں پریس کانفرنس کر رہے تھے مزیدیا کہا یہ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے ایک ترجمان جو کہ بھی غالباً سنی دیاد کونسل کے مینے بن چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے سیاسی قوتوں سے مذاکرات نہیں کرنے بلکہ ہم نے ارمی چیف اور ڈی جی آئی سائے سے مذاکرات کرنے ہیں کل بقول ان کے کہ ان کے بانی چیئرمنٹ دونلڈ ٹرمپ اور موڈی کی طرح میس کول کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو میس کول آئے اور وہ مذاکرات ان لوگوں سے کریں آپ کو یہ مطلوبہ سہولت محسر نہیں ہے آپ نے اگر ڈیالوکس کرنے ہیں تو آپ نے پولڈیکل فورس کے ساتھ کرنے ہوں گے نو مئی قریب آ رہا ہے اور پی ٹی آئی شاید ایک اور نو مئی کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے جس طریقے سے خیبر پتوخہ کے وزیرالہ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نے ٹویٹ کی گرفتار ہوا اب شاید میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں میں آج اپنی وفا کی عقوبت سے یہ مطالبہ کروں گا ان کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے ان کو کسی صورت میں بھی اتجاج کی اجاز نہیں دینے چاہیے